الحمدللہ رب العالمین و السلام و السلام علی سید الانبیاء والمرسلین و علی آلہ و اصحابہ و اہل بیتیہ اجمعین اسلامی فقہ یوٹیوب میں معزز خواتین و حضرات کو خوش عام دید کہتا ہوں اللہ وحدہ اولا شریک کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دین اور دنیا کی عزتوں سے عظمتوں سے شان و شوقت اور رفاتوں سے مالا مال فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد اصحاب اور خلفاء قصد کا آپ کی تمام مشکلات جو ہے وہ آسان فرمائے اور اللہ کریم ماہ رمضان المبارک کی یہ جو بابرکت گھڑیاں ہیں ان گھڑیوں کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ فوائد حاصل کرنے کی توفیق عطا کرنا آج کی ویڈیو جو ہے یہ بڑی ہی خاص ویڈیو ہے اور رمضان المبارک شریف کا یہ دوسرا سنڈے اینی اتوار کا دن پر مشتمل ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی عظمت فضیلت اور اس دن یہ وظیفہ کرنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے محبت عقیدت کے ساتھ بارگاہ رسالت معام صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کا نظرانہ پیش فرمائے اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علیہ اللہم بارک على محمد و علیہ آل محمد کما بارکت على ابراہیم و علیہ آل ابراہیم انکا حمید مجید یہ عمل آج یعنی اتوار کے روز ہر بندہ مومن جو ہے اسے کر سکتا ہے جو بھی اس عمل کو کرے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی جو ہے وہ بنے گی سمر جائے گی اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے اس کے گھر میں رزق میں خاربار میں بہت ہی زیادہ خیر و برکت کا نزول ہوگا یہ ایک ایسی تسبیح ہے جو ہر عاد بندہ مومن کو پڑھنی چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ اسے اس دنیا میں بھی کمیابی ملے آخرت میں بھی کمیابی ملے اور ہر اہم مقصد کے اندر ہر اہم مقصد کے اندر اسے خاص اللہ تعالیٰ کا فضل نصیب ہو خاص اسے کمیابی جو ہے وہ نصیب ہو تو پرشانیوں اور غموں کا علاج اس عمل کے اندر موجود ہے کمیاب کاروبار جو ہے وہ اس کے اندر اس کے لیے یہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے تجارت کے حوالے سے یہ عمل بہت ہی خاص عمل ہے اور یاد رکھیں کہ اگر آپ تنخواہ دار ہیں آپ کی تنخواہ جو ہے اس میں کمی پیشی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میری تنخواہ کے اندر اضافہ ہو تو آپ اس عمل کو ایک بار کر گزریے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ کرم فرما دی ہے آپ کسی جگہ پہ کام کرتے ہیں محنت مزدوری کرتے ہیں یا آفس میں ہیں وہاں آپ کا جو سربراہ ہے وہاں جو آپ کا افسر ہے اور آپ پر ظلم اور زیادتیاں کرتا ہے آپ کے کام میں ٹانگڑاتا ہے آپ کو پریشان کرتا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کے دل اور دماغ میں آپ کا مقام اور مرتبہ بڑھے اور وہ آپ سے محبت اور شفقت سے پیش ہے اور وقت پر آپ کو تنخواہ ملے تو یہ وظیفہ ضرور کیلئے گا یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اگر کوئی بے گھر ہے تو انشاءاللہ اللہ اسے گھر عطا فرمائے اپنے ذاتی مقام کے لئے یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے بچے اور بچیوں کی شادیوں کے لئے اس عمل کو ضرور کریں اللہ وحدہ لا شریک کے فضل اور کرم سے آپ لوگوں پر اللہ کا بہت ہی بڑا کرم ہو جائے گا یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے کلام میں جو برکت ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کے کلام میں جو برکت ہے جو طاقت ہے وہ اور کسی چیز میں موجود نہیں ہے لیکن ہم انسان ہیں نا تو ہم جلدی جو ہوتی ہے اسے فالو کرتے ہیں کہ ہمارا کام ہمارا معاملات جو کچھ بھی ہے وہ بہت ہی جلدی ہوں اور ہم جلدی کامیاب ہو جائیں دیکھیں نا کچھ بھی ہو جائے کمی پیشی یہ ہماری طرف سے ہوتی ہے اگر ہمارے نرو کمی پیشی نہ ہو تو حقیقتاً وہ کام ہو جاتا ہے زبان میں اتنی طاقت اور اتنی مطلب جلدی اور اللہ کی رحمت اس پر ہو تو پھر آدمی یہ سارے مناظر دیکھ سکتا ہے لیکن ہم گناہگار ہیں ہر معاملے میں ہم پیچھے ہیں تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں برکت اور طاقت موجود ہے اگر ہم اس حاصل کرنا چاہیں تو ہمیں اپنی زندگیاں اللہ وخدہ اللہ شریک کی جانب موڑ نہیں ہوں گی تو بڑی سی بڑی مشکل سے نکلنے کے لیے سورت یاسین کا یہ نادر نایاب عمل آج ضرور کریں اور یہ طریقہ کارس کا بزرگوں کے مجربات میں سے ہے قضاء حاجت کے لیے آج آپ کسی بھی ٹیم قبلہ رخ بیٹھ کر سورت یاسین جو ہے اسے آپ نے تین بار پڑھنا ہے اگر تین بار نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم ایک بار آپ نے سورت یاسین کی تلاوت ضرور کرنی ہے اور جب سورت یاسین کی تلاوت شروع کریں گے اور اس کے لفظ مبین پر پہنچیں گے تو پہلی مبین پر سورت اخلاص شریف جو ہے وہ تین بار پڑھیں گے ٹھیک ہے تین بار سورت اخلاص شریف پڑھیں گے پہلی مبین پر جب پھر وہاں سے پڑھنا شروع کر دیں گے اور دوسرا جو لفظ مبین آئے گا تو وہاں پر آپ نے پہنچ کر پھر سورت اخلاص تین بار پڑھنی ہے تو سات بار لفظ مبین آئے گا سورت یاسین کی تلاوت کے دوران اور ہر لفظ مبین پر رکھ کر آپ نے کیا کرنا ہے سورت اخلاص تین بار پڑھنی ہے تو کوشش کریں کہ سورت یاسین کی تلاوت جو ہے وہ تین بار کریں تو بہت ہی جلدی اللہ وحدہ لا شریک کا فضل ہوگا اللہ کا کرم برسے گا اور اللہ تعالی دین اور دنیا کی بھلائیوں سے عزتوں سے مالا مال فرمائے گا وگرنا ایک مرتبہ ضرور سورت یاسین آج آپ نے پڑھنی ہے اور ہر بندہ مومن کو یہ عمل آج کرنا چاہئے بہت جلد نیک مرادیں حاصل ہوتی ہیں جائز خواہشات پوری ہوتی ہیں اللہ تعالی کی رحمت اور اللہ تعالی کا فضل جو ہے وہ نصیب ہوتا ہے تو یہ سورت یاسین کا آج اتوار کے دن کا لا جواب عمل انشاءاللہ تعالی آپ کی قسمت اور آپ کے مقدر کو ضرور چمکا دے گا اللہ تعالی دین اور دنیا کی عزتوں سے عزمتوں سے بھلائیوں سے اب سب کو مجھے ہم سب کو مالا مال فرمائے انشاءاللہ تعالی پھر حاضر خدمت ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ انشاءاللہ تعالی پھر حاضر ہوتے ہیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ اللہ حافظ نگ